اسلام علیکم زو 403 انیمل بیہیوئر ہے آج اس کے انشاءاللہ لیکچرز ہم لوگ جتنے ہو سکے ہم سے ہم کمپلیٹ کریں گے انیمل بیہیوئر بیسکس اب اس کی بیسکس کیا ہے انیمل سب سے پہلا تو کیا ہے انیمل بیہیوئر کیا ہے سم اف ریسپونسز بین پائے انیمل ایکسٹرنل اور انٹرنل سٹیمولائی اب سٹیمولائی کیا ہوتی ہے سٹیمولائی کوئی بھی وجہ ہوتی ہے کوئی بھی محرک ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم کے اندر یا کوئی بھی بوڈی کے اندر ایکشن ہے کسی ایکشن کا ہم لوگ ریاکشن دیتے ہیں اب یہ کیا ہے سم اف ریسپونسز ہے ریسپونسز کا مجموعہ ہے یہ جو انیمل جو ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل سٹیمولائی کی وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہمارے بڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور بڈی کےölوانوجیک لیسے واحد جات کے نتیجے میں ہم لوگ ریاکٹ کرتے ہیں وہ کہا ہے companion learning رہے ہیں جاندار جو جو ہیں وہ بیہی کوئی سے کر رہی ہیں covenant on animal physiological system and processes اب اس قبدل پہ ہیں کہاں مجھختہ دیروازی و این لمبزہ کمورنا سب پر اب اس طفیلی فیزائیوالوجی پر اور اس کے پروسیس پر مطلب آپ کے بھی کس طرح پروسیس کر رہا ہے اس کو سٹڈی کرنے کے لئے بھی کوئی چیز موجود ہوگی جس کو نام دیا گیا ہوگا جیسے ہر چیز کا نام ہوتا ہے ویسے اس کی سٹڈی کا نام کیا ہے ایتھولوجی ہے یعنی سائنٹیوک سٹڈی آنیمل بیہیوری نیچرل انوارمنٹ یعنی نیچرل انوارمنٹ کے اندر انیمال کا بیہیور وہ کیا ہے سائنٹیوک سٹڈی کیا کلائے گی ایتھولوجی کلائے گی دو ٹائپ کیوں ہوتی ہیں یہ بیہیوری سیمپل بیہیوری اور کمپلیکس بیہیوری اب سیمپل بیہیوری کی جو کیا ہے ایکزامپل ہے موونگ ٹوورڈ اور آبے پروم لائٹ یعنی لائٹ کی طرف جانا ہے لائٹ سے پریہر جانا اب نارمن لائٹ ہوگی ہم اس کی طرف بڑھیں گے کیونکہ وہ ہمیں اچھی لگے گی نارمن لگے گی ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ اگر جو روشنی جو ہے وہ تیز ہے آنکھوں کو درد دینے والی ہے تو ہم لوگ اس سے دور اٹھیں گے بلنکنگ آئیس آئیں آنکھوں کا جھبکنا ریپلیکس مومنٹ ریپلیکس مومنٹ ریپلیکس مومنٹ جیسے ہاتھ وغیرہ کی مومنٹ پا ہاتھ پاؤں وغیرہ کی مومنٹ ریپلیکس مومنٹ ہے اب آگے ہیں اگزامپلز اور بیہیوری کمپلیکس بیہیوری کی اگزامپلز ہیں ترپٹری ڈیفنس یعنی خطرے سے آپ کو ڈیفنڈ کرنا کچھے پرمیٹنگ ہے مطلب کسی چیز کو لیکن ڈس لیکن فائٹنگ اور کیرین یعنی کسی چیز کو پسند کرنا نا پسند کرنا لائک کرنا جھگڑا کرنا کیر کرنا مائگریشن مطلب کنی چلے جانا نیوگریشن کرنا اس کے بعد ہائیس کو بیلڈ کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہائیس جانے چھتے وغیرہ جیسے نیسٹ ہو گئے ڈینس ہو گئے اس کے بعد پروڈیوسنگ وائس اور ہر بندہ ممکری نہیں کر سکتا اب اس کے بعد کمیونکیٹنگ کوئی اچھے طریقے سے کمیونکیٹنگ کرتا ہے کوئی کسی کمیونکیشن گذرنے کا طریقہ الگ ہے غصے سے کوئی آرام سے تحمل کے ساتھ کوئی تیز کمیونکیٹنگ کرتا ہے اس کے بعد لرننگ ہے اور میمورائزیشن یعنی کچھ لرن کرنا کچھ یاد کرنا کہ ہر انسان کی تو ہر جانور کی یا ہر جاندار کی جو لرننگ کرنے کی ایویلیٹی جو ہے وہ سیم نہیں ہوتی اور اس کے بعد ہے نیچرل سیلیکشن انوارمنٹ اور بیہیویئر ایمولیوشن اور بیہیویئر یعنی نیچرل سیلیکشن جو ہے وہ ایویویشن بیہیویئر میں کیا رول ادا کر رہا ہے بیہیویئر ایسینچل فور سوائیول اور ریپروڈکشن اب بیہیویئر جو ہے وہ ضروری ہے اس میں سروائیو کرنے اور ریپروڈیوز کرنے میں کیوں کیسے اور کہاں آپ آگے پڑھتے ہیں ایویویشن آف کمپلیکس بیہیویئر پیٹرن سبجیکٹ ڈا نیچرل سیلیکشن ایویویشن جو ہے وہ کمپلیکس بیہیویئر کا پیٹرن ہے کس کا سبجیکٹ دے رہا ہے نیچرل سیلیکشن کو نیچرل سیلیکشن ایویشن بیہیویئر نیچرل سیلیکشن کنٹریبیور ٹو آنٹومیکل دیولپنٹ آف نیچرل نیچرل سیسٹم کو ڈیولپ کرتا ہے وہ انہینس کرتا ہے فیزیولوجی بیٹرز کو اب اب ایوییوی کیا ہے اس کے مقصد کیا ہے ایتھولوجی کے کہ یہ ہمیں انڈرسٹان کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کہ اس سٹیمولائی کو سمجھنے میں جو بیہیویر کی وجہ بن لیا کس کی وجہ سے ہم سٹیمولائی آپ سمجھ سمجھاتے ہوں سٹیمولائی ہے کیا سپورس آپ کا ہاتھ گرم چیز کو لگا ہے مطلب اس چیز گرم ہونا کیا ہے اور آپ پیچھے ہٹنا کیا ریفلیکس مومنٹ اس کے بعد فیزیولوجیکل میکنیزم میڈیٹنگ ریسپونس یعنی جو میکنیزم ہو رہے ہیں ان کے ریسپونس کے بارے میں بتا چلتا ہے ان جانروں کے جو بیہیو کرنے میں اثر کر روال بیہیویر ریفلیکشن اور بیہیویر جو ہے سروائب اور ریپروڈکشن میں کیا رول پلے کر رہا ہے ایس کی ایس کی ایس کی بیہیویر کی سٹی کرنے میں یہ ہلپ کر رہا ہے لیسن نمبر ٹو ہے سائنٹیفک اپروچ کو سٹی اینیمیل بیہیویر کو کیسے سٹی کرنے ہیں انڈرسٹین اینیمیل بیہیویر کو انڈرسٹین کرنا ہے ایتھولوجیس ڈیویر کو ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے برین سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ایتھولوجیکل نیچرل انوارمنٹ ہوگا نیچرل انوارمنٹ میں سبھا جائیں اس کے بعد نیورو ایتھولوجیکل اپروچ میں کیا جانور کو پکڑ کے لیبارٹی میں لے گیا اس کو ابزورب کریں گے اس کے بیہیویر کو مطلب اس کو ایک ایسا حالات سے گزاریں جو صرف لیب میں مہیا کے جاسے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے بیہیویر کو دیکھیں گے مطلب وہ کیسا بیہیویر کرتا ہے یا وہ ساری جگہ ہی ایسا بیہیویر کرے گا نیچرل انوارمنٹ بھی بیہیویر رہا اور لیبوریٹی میں بھی 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 اس کے بعد سیمپلیفائیر سیٹ اف سرکمس 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 مطلب اس کے حالات کیا حالات وہ واقعات انہوں لیبوریٹی میں کیا دی ہوں گے وہ شکار کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ملے گا مطلب میٹنگ اور ریپروڈکشن کے لئے جو کچھ بھی بھی چھوٹی بھی خاص بھی 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 نیورال رسپونس کے نیورال رسپونس کے نیورال رسپونس کو زائر کرے گا سیگنل مطلب کیسے سیگنل جنر ہوتی ہیں مانیفیسٹیشن کے دوران اور کسی بھی بھی ملی سیسٹم The system of animal is exposed to the nervous system and how to remove the nerve? This means that it's surgery and it's removed it from the brain. So it'szech panties on the brain. this means that it can be removed. Entrepreneurship approach of neuronal approach what is the important one? Studies under restricted condition are useful for obtaining neuronal information about behavior. میں بے ہم کیوں ے walk step و ڈیوٹ ڈیوٹ 자를 سکتے ہیں کون ڈیوٹ کہ انسٹی کل کیوں کہ اس کیا ہم سن کہ کیوں کہ جیسے ہم کہ یہاں کی قابل ہو جاتے ہیں کہ اس کی کیا ہے نیورو اثالوجی کل اپروچ کی ملکیہ کیا ہے ایکسپریمٹ muscles can not equate an animal daily in everyday lives in a natural environment جو ایکسپریمٹس ہیں ہیں وہ انیمل کو جیسے وہ نیچرل انوارمیٹ میں سبائیو کرے گا وہ ایسا کو بھی نہیں کرسکتا اپنے در اپنے دن دن پھولاً کہ چاہتا ہے کہ جب موجود میں مجھے مجھے ہیں اس کی بیریں گے کہ اپنے دن اپنے دن پھولاً ہے کہ اپنے دن کو پھولاً جب مجھے ہیں اس کی سو بحجمت کی انسان ہے میرے خانند کی انسان ہے، لیکن اس کے دن پھول تو اس کے دن پھولاً یہ ہاتھ ہے کہ ایک نیچرل انوائرمنٹ میں اگر کوئی فیلڈ ہے اس کے اندر کوئی جانور گھوم رہا ہے اس کو ایکسپیرمنٹ وہ مشکل سے کرے گا کیونکہ اس کو وہ پکڑ نہیں سکتا ہے اس کے دماغ کو نکال نہیں سکتا ہے ایک لیب میں موجود پڑا جانور اس کے دماغ کو سرجکلی طور پر آرام سے اس کے دماغ کو نکالے گا اس کے جو ہے بیہیور کو ریکارڈ کر لے گا کہанہ اٹھ تو آرام سے ہے ایک اس کے دماغ کو ایک کلیے کے دماغ کی ہے اس کے دماغ کو سرجکلی جانور کر سکتا ہے بہتر سکتا ہے ایک اندر کو سرجکلی جانور کر رہے ہیں سن 3 اس کے دماغ کو نیچ کردیا ہے سکتا ہے ایک سکتا ہے بہتر سکتا ہے جس کا مطلب ہے کلوز اور نیر پروکزمال انفلوئنس کرتی ہے اثر ڈالتی ہے ہمارے بہیوئر پر انفلوئنس اور اثر کرتی ہے مطلب فوری طور پر ہمارے حالات کیسے ہم لوگ اس سے ڈیل کرتے ہیں پروکزمال فیکٹرز میں بھی ڈیفائن ہے پروکزمال فیکٹرز کو کیسے ڈیفائن کریں گے دوز ایکسٹرنل سٹیم لائی وہ ایکسٹرنل بیرونی سٹیم لائی وچ اینیشیئٹ جو اینیشیئٹ کرتی ہیں سٹارٹ کرتی ہیں مینٹین کرتی ہیں یا مانٹین کرتی ہیں یا متوازن اکتی ہیں بائلوجیکل پروسس کو انڈر موسٹ فیوریبل کنڈیشن یعنی موسٹ فیوریبل کنڈیشن میں ایکلوچیکل کنڈیشن میں کسی بھی پروسس کو سٹارٹ کرنا یا مینٹین کرنا اس کی اگزامپل کیا ہیں اٹنگ تر سٹیسوائے ہنگر انفیسولجگل ریسپونس اگر بھوک لگے ختم کرنے کے لیے وہ کیسا رسپونس دے گا مطلب کھانا ہی کھائے گا ایک فیمیل جو انیمل ہے وہ اپنی میٹنگ کے لیے اپنی رپردکشن کے لیے ایک میل کو چوائز کرے گی ایک مالع میکنہ ماں ہو سیکسے ریز کرنے کے لیے ایک میل کو حوصل ہوں ایک میل جو ہے وہ اس طور پر ایسے ہارمون کھارچ کرے گا جو اسکے طرف احتمل کریں گے کو ٹھیک ہے فیمیل پروڈیوسنگ پلیٹری بھیایور اس وقت وہ خمکل کیا ایک کبول بھیایور شو کرے گی لیسن نمبر فور ہے ultimate causes of behavior ultimate causes of behavior کیا ہوں گے اب کچھ questions ہیں جن کی answers کو ڈھوڑنا مطلب ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ اس کے answers اس کے پاس ہوں why animal behavior as it does مطلب جاندار کیوں behavior کرتے ہیں what is the evolutionary causes of behavior مطلب اس کے evolutionary وجوہات کیا ہیں behavior کی these questions explain the ultimate causes of behavior مطلب یہ جو questions ہیں کس میں ultimate causes of behavior میں شو ہوتے ہیں the ultimate level of causations reference to اب کس کو ریفر کریں behavior evolutionary significance مطلب evolutionary اہمیت مطلب evolutionary behavior اس کے اہمیت کو how the behavior enhance reproductive fitness مطلب کیسے behavior بڑھاتی ہے reproductive fitness کو ultimate causes explain trade in term of evolutionary forces acting on them ultimate causes explain trades کو کہ کس میں کن terms میں evolutionary forces ایک ان کے اولیشی forces act کر رہے ہیں ان کے اوپر for example female animals often display preferences among male display trade یعنی female animals prefer male display trade such as song an ultimate explanation based on sexual selection state that female who display preference have more vigorous or more attractive male offspring which be and approximate and ultimate read out lesson number 5 nervous system and behavior first biological behavior is a response to a stimuli shown by the collective mechanism of nervous and chemical coordination according to a given situation biological behavior is a response to a stimuli shown is shown by which can show to a is a nervous and chemical coordination according to a given situation which can show chemical and nervous mechanism and response to their behavior and behavior component of nervous system main building blocks and neurons have اپنے کے 3 کمپورنٹ ہوتے ہیں سیل بوڈی ہوتے ہیں، اگزون ہوتے ہیں اور ڈنڈرون اگزون کیا ہیں؟ اگزون کیا ہیں؟ مطلب یہ نرم اپنی کو چیز ہمیں تچ ہوئی ہے دھکایا ہے کہ کچھ چیز کا درد ہوا ہے تو یہ اپنی کو جسم سے دور لے جائیں گی ڈنڈرون کیا کرتا ہے؟ مطلب یہ نرم اپنی کو چیز ہے؟ سل بوڑی کی طرف لے کے جاری ہیں نیورونز کی کلاسز کی ہیں سینسری نیورونز انٹر نیورونز ان کو ریلین نیورونز بھی کہتے ہیں اور موٹر نیورون میسیج جو ہے نرم ایمپلس کے کس کے ذریعے جاتے ہیں نرم ایمپلس کے جاتے ہیں نرم ایمپلس نرم ایمپلس یہ کہہ سکتے ہیں درد کی تحریک کہہ سکتے ہیں نرم ایمپلس اسے ایک ایلیکٹرو کیمیکل چینج نرم ایمپلس کیا ہے ایلیکٹرو کیمیکل چینج ہے which run along the length of نیورون مصلابی جو کس کے ساتھ اپنے آپ کو فلو آؤٹ کرواتی ہے نیورون کے ساتھ نرم ایمپلس کیا ہے the information handled by a neuron یعنی وہ information جس کو نیورون handle کر رہے ہیں یعنی فرض کرو آپ کے جسم پر آپ کے ہاتھ پر ہیٹ ہو وہ درد ہوگا وہ درد نیورون اٹھا کے سیگنل کو دماغ تک لے کے جائیں گی کہ آپ کو کوئی چیز ہاتھ پر ٹچ ہوئی ہے آپ نے ریسپونس دینا ہے درد کی تحریک انگلی سے ہمارے دماغ تک گئی ہے وہ کیا ہوئی وہ نرم ایمپلس ہوئی ٹھیک ہے اب these are propagate as a small change in voltage between the inside and outside of the zel اب کیا کرے گا چھوٹا سا change کر دے گا انسائر اور outside کے cells to facilitate the cells membrane of neurons are permeable to ions مطلب یہ permeable ہے permeable مطلب گزرنے دیتی ہیں انکو منور potassium ions ھائن میمبرین پوٹینشل پڑھیں گا میمبرین پوٹینشل گیس ٹوڑڑ کرتی ہیں یا الیکٹرکل چارج کو میمبرین کی کیا کرنے کے لئے کیا کرنے کے لئے نار ممپلز کو کندک کرنے کے لئے کارس میمبرین پوٹینشل کیا کیا کرنے کے لئے این م Assistance Birthate آئن مرین مقرنے کا رہا ہے آئن مرین یہ کیا ہے یعنی سیل میمبرین کے نیچے کی طرف ان کا آنا اور انس کے ریزلٹ میں دونوں سائیڈ پر ان کا گریڈینٹ کا ایک پر چارج ہو جانا ٹھیک ہے But میمبرین is more negatively charged inside due to presence of negatively charged macromolecule اب macromolecule کے negative charge بنے کے بلے سے ان کے اندر negativity زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد صوریم پتاشیم کیلسیم اور کلورین آئین جو ہے have balanced diffusion gradient across cell membrane known as equilibrium membrane potential اب ان کے اندر کن کن آئین کا ہونا پروٹین کا ہونا صوریم کا پتاشیم کا کیلسیم کا کلورین آئین کا balance میں ہونا اور diffusion gradient رکھنا یہ کیا کہلاتا ہے equilibrium membrane potential کہلاتا ہے یا resting membrane potential کہلاتا ہے at this stage this stage membrane is more negatively charged inside than outside یعنی اندرونی طور پر یہ جو ہے وہ باہر کے نسبے ستتر پرسنٹ جو ہے میٹر پر وولیوم میں جو ہے وہ زیادہ negative ہوتی ہے اب آگے ہے ایکشن پٹینشل ایکشن پٹینشل کیا ہوتی ہے اندر والی نیورون اندر والی نیورون جو ہے is made to have a greater positive اب زیادہ positive ٹھیک ہے پہلے کیا پڑا ہے negative اب اس میں کیا ہے جا دہا پوزٹیو ہو then the rusting potential جو بچی ہوئی potential کیا ایفزم ٹھیک ہے the membrane will depolarize تو membrain کیا ہو جاتی ہے depolarize ہوتے ہیں اب depolarization ہے کیا ہے depolarization はい نیورون پھر یہ خود نیورون کی ایکٹیوٹی کو نیچر میں ایکسائیٹ کرتی ہے اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں ایکشن پوٹینشل کہتے ہیں اگر چارج کی جو چینج ہے وہ ریلیٹڈ ہوگی اس کے دیپوریزیشن کے اور ان کی جو سفیشنٹی لارج ہو اور بہت زیادہ مقصود بھی ہو اور الیکٹرال فلو میں نہ کہندہ ہے اس کو ایک نام دیا گیا ہے جس کو سپائیک کہہ لیا ہے کہ یہ ٹرگرڈ ہو جاتا ہے ایکشن پوٹینشل is all or known responses آگے ہے ہائپر پولرائیزیشن ہائپر پولرائیزیشن کیا ہے اپلیکیشن او ان انکریز نیگٹیو چارج یعنی وہ اپلیکیشن وہ خصوصیت جس کے ذریعے نیگٹیو چارج جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے within the cell cell کے اندر will result in membrane hyperpolarization تو اس کے نیگٹیو میں سیل جو membrane ہے وہ ہائپر پولرائیزیشن ایک کا فنومنر جو ہے وہ شو کرتی ہے اب ہائپر پولرائیزیشن tend to be inhibitory ٹھیک ہے یہ inhibitory کی طرف بینڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے tend ہو جاتی ہے اب آگے ہے سائن اپس سائن اپس کیا سکتے ہیں ہم لوگ دائما wahle سپیس یا چھلانگیں لگا کر سائن اپٹک مطلب ایک جگہ سے ایک position سے دوسری position سائن اپو گئی ٹھیک ہے پہنچنا جانسی کے پیدا کی پاکٹے پہنچنے کی پہنچنے کی پیدا کینسی کا اپنی کالتی ہے نامت دین کالشیم آئین اینٹر ہوتے ہیں اکیسے میں سائیتو بلاسمنگی اور اس کے بعد ایک بریف ڈلے ایک بریف ڈلے ہو گیا lyaço پیچانس ہماری وچھ famille بھائی پہچھوڑا کر دیتیگ اسیertain دی پولاریزیاشن کی آئے اچھیا ہے وهکہ آئیت پروبیounded کیا میں ا�یتنا رئید ت 인� ple실ہ کھنی مختلف چیزیں منزل سر گا سمجھشنا پروپر've کیا ہے اس کے بعد اے سی اچ ای کیا ہے اس کو مطلب ہر چیز ایک بریفلی طور پر اگر آپ لوگ سمجھنا جاتے ہیں تو ہر ورڈ کو ایک بار ضرور گوگل کر کے ان کو ان کے بارے میں ریلیڈ ان کے ریلیڈ جتنی بھی انفرمیشن اس کو ایک بار ریڈ آؤٹ کرنے سے نا آپ کے کنسپٹس زیادہ کلیر ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب ان یوز ایٹس سنتیسائز نیو کلیر کو اس کے بعد جب یہ اس کو ری ابزور کرے گا پر اس کو سنتیسائز اور نئے ملکو بنا دے گا سانی پوٹنیشل ہے اور پوٹنیشل کیا کرند ہے اس کو کرنے کے لیے ایم پلس کلیر کرنے کے لیے آہ بھارنے کے لیے سٹارٹ کرنے کے سینگل پوسٹ سینپٹک پروتنشل ہے وہ کافی ہوتی ہے لیوز کرنے کے لئے سپائک کو often the combined effects of a number of them is required some nerve cells exhibit a phenomenal term summations whereby a series of cells series of small PCBs coming from one or number of source have an addictive effects مطلب یہ کہہ سکتے ہیں now cells exhibit a phenomenon جس کو summations کہتے ہیں وہ کیا ہے سیریز small PSP جو ایک کے بعد آرہی ہیں ایک کے بعد دوسری آرہی ہے اور additive effects کو show کر رہی ہے اس کے بعد other cells required a series مطلب دوسرے جو cells ہیں وہ series of PCAVPs کو required کر رہی ہیں rather than being added together مطلب آپ ایک دوسرے کو ساتھ جمع ہونے کے بجائے اس کو acquire کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور elect کر رہے ہیں مطلب نکال رہے ہیں slightly larger PCPs کو اور themselves until the potential threshold is reached جب تک potential threshold تک نہ پہنچ جائیں اس phenomenon کو کیا کہتے ہیں synaptic facilitation کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پری سائنپٹک potential میں بھی excitatory ہے پری سائنپٹک potential جو ہے پری سائنپٹک دینڈرون اب کیا کرے گا پری سائنپٹک جو ہے وہ دی پولرائز کر دے گا پوس سائنپٹک دینڈرون اب دینڈرون کیا کون تھے جو نرپ امپولس کو سیل بوڑی کی طرف لے کے آرہے تھے اور پری سائنپٹک potential which will ہائپر پولرائز پوس سائنپٹک دینڈرون اب یہ کیا کریں گے پری سائنپٹک پوٹینشل جو ہیں وہ کیا کریں گے ہائپر پولرائز کر دیں گے کس کو پوس سائنپٹک دینڈرون کو اب آگے ہے انٹیگریشن ہے how likely it is that a spike in a پری سائنپٹک سیل will stimulate a spike in the پوس سائنپٹک سیل with which is it communicate will depend upon the precise combination of e b s c b s یعنی کہ کیسے یہ ایک دوسر سائنپٹک سیل اور stimulate کر رہے ہیں stimulate کرے گا کس سائنپٹک 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 جو اس کو کمیونکیٹ کرائے گا جو depend کر رہا ہے پری سائنپٹک کمبینیشن کے چھیک ہے اور پروسس میں جس کو کہتے ہیں انٹیگریشن کہتے ہیں اب ہماری پانچ لیکچز کمپلیٹ ہو گئے ہیں پانچ لیسن انشاءاللہ کل سے لیسن نمبر سکس سٹارٹ کریں گے اور لیکچز کو جدی جدی کمپلیٹ کر لیں گے